ناظرین استاد نے کلاس میں داہل ہوتے ہی اپنے سب سٹوڈنٹ سے پوچھا آپ سب کی نظروں میں کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی ہے سب شگردوں نے مختلف جواب دیئے کسی نے کہا خوبصورت آنکھیں کسی نے کہا خوبصورت چہرہ کسی نے کہا بڑا قد کسی نے کہا سفید رنگ سب کے جواب سن کے استاد نے بیگ سے دو گلاس نکالے ایک شیشے کا نہایت خوبصورت اور نفیس گلاس ایک مٹی کا گلاس بنا ہوا تھا استاد نے دونوں گلاسوں میں کوئی الگ الگ چیر ڈال لی اور کہا میں نے شیشے کے گلاس میں زہر ڈالا ہے اور مٹی کے گلاس پینے کا پانی ہے آپ کون سا گلاس پینا چاہتے ہیں سب شگردوں نے یک زبان ہو کر کہا مٹی کا گلاس استاد نے کہا جب آپ کو ان گلاسوں کے اندر کی حقیقت ملوم ہوئی تو پھر آپ کی نظروں میں ان کی ظاہری خوبصورتی کا کوئی اہمیت نہیں رہی اسی طرح ہمیں بھی انسان کے اندر سے حقیقت ملوم کرنی چاہیے کیوں نہ کہ بہت سے خوبصورت لباس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے بہت سے خوبصورت چہرے اور جسم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دل ہیوانات سے بھی بتر ہوتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ